ایک بار پھر بات کر لی جائے نواز شریف کی کیسے سے متعلق کیون فیلڈ اور الازیزیہ ریفرنس میں نواز شریف آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے سرینڈر کریں گے سمات دھائی بجے ہوگی نواز شریف نے اپیلیں بحال کرنے کی درخواستہ دائر کر رکھی ہیں اسلام آباد کی اعتصاب عدالت نے تو شاہ خانہ کیس میں نواز شریف کی پیشی کے لیے ایک سے ڈیرڑھ وجے کا وقت دیا تھا مزید جانت نبید اکبر سے نواز شریف بتائی گا ایک سے ڈیرڑھ بجے کا وقت دیا تھا نواز شریف کب تک پہنچیں گے جی بلکل سابق وزیر اب نواز شریف اس وقت جو ہے منشٹر کلونی میں سابق فاقی وزیر سینیٹر ایساکڈار کی رہاشگاہ پر موجود ہے اور وہاں سے جو ہے وہ اعتصاب عدالت کے لیے روانہ ہوگے جوڈیشل کمپلیکس اسلام آباد میں جہاں پہ ڈیرڑھ بجے کا وقت دیا گیا ہے وہ وہاں پہ جج اعتصاب کے جج جو ہے محمود بشیر ان کی اعتصاب عدالت میں پیش ہوں گے جہاں پہ وہ ان کے اوپر جو ہے یہ توشہ خانہ کا کیس جو ہے اس کی اثمات ہوگی اس کے بعد وہاں سے جو ہے سابق وزیر سینیٹر نواز شریف اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچیں گے جہاں اڑھائی بجے کا وقت دیا گیا ہے اڑھائی بجے وہ ڈویشن پینچ کے سامنے پیش ہوں گے اور آلززیزیا اور ایون فیلڈ ریفرنس کیس کے والے سے جو ان کی پیل ہے اس حوالے سے نواز شریف سب سے پہلے تو اپنے آپ کو عدالت کے رحم و کرم پر چھوڑیں گے اور یہ بتاتا چلوں کہ یہ جو سماعت ہے یا چیف جسٹس آمیر فاروق اور جسٹس میاں گول حسن اورنگزیب کر رہے ہیں اور اس سماعت میں جو ہے آگے کا لاحعمل جو ہے وہ سامنے آئے گا کہ آگے عدالت کیا چاہ رہی ہے وہ اپنے آپ کو جب رحم و کرم پر چھوڑیں گے عدالت کے تو عدالت ان کی زمانت جو ہے اس میں اضافہ کرتی ہے ان کو مزید زمانت توسیع کرتی ہے یا ان کو جو ہے دوبارہ جو ہے ان کو گرفتاری کے حکام آجاری کرتی ہے کلی طور پر عدالت کے اوپر ہوگا کیونکہ عدالت کی اجازت سے ہی وہ بینوں نے ملک گئے تھے علاج کیلئے لیکن وہ اپنا جو دیا گیا وقت تھا یا مدت اس سے ان کو زیادہ وقت لگا تھا تو اب عدالت کو انہوں نے جب لندن سے واپس آنا تھا تو اسلامت ہائی کو نے ان کو فارسی زمانت دی تھی کہ ان کو آج تک کے لیے آج تیس آج کی تاریخ تک کے لیے جو بھی اس تک کے لیے گرفتار نہ کیا جائے تو آج تک کے لیے ان کو گرفتار نہیں کیا گیا ہے اور وہ جو ہے جب عدالت کو سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیں گے تو اس کے بعد جو ہے مزید کیا کاروائی ہوتی ہے یہ آج پتہ چلے گا نواز شریف کے جو وکلہ ہے کریں گے اس کے بعد ہائی کوٹ دیکھیں گی کہ نواز شریف کی اپیلیں جو ہیں وہ کب سننی ہے اور ان کی اپیلوں کی اگلی سماعت کب ہوگی جی بلکل نوید اکبر ہمارے ساتھ ریگان آزدین کو بتاتے چلیں گی کہ العزیزیہ اور ایون فیلڈ ریفرنس میں آج اسلام آباد ہائی کوٹ میں نواز شریف پیش ہوں گے جبکہ تو شاقانہ کیس میں نواز شریف پیش ہوں گے اعتصاب عدالت اسلام آباد میں سماعت کچھ دیر بعد ہوگی اعتصاب عدالت کے باہر کارکنوں کی بڑی تعداد موجود ہے اور کارکنان نے پارٹی پرچم بھی اٹھائے ہوئے ہیں یہ بڑی تعداد آپ دیکھ سکتے ہیں کارکنان کی جو کہ مصنی کے کارکنان ہیں وہ آج عدالت کے باہر موجود ہیں اعتصاب عدالت کے باہر کارکنان کی بڑی تعداد موجود ہے نونلگی رہنما بھی یہاں پر موجود ہیں نواز شریف آج اعتصاب عدالت میں پیش ہوں گے ایک سے ڈیڑھ وجہ کا وقت دیا تھا نوید بتائے گا اسحاق دار کے گھر موجود ہے نواز شریف کن کن سے وہاں پر ایکسپیکٹ کے جارے کے مہاں ملاقات ہو رہی ہے جی مسلم لیگ کے کچھ دوسرے ضعبوں بھی وہاں پر موجود ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ سابق وزیراعظم شہباز شریف جو مسلم لیگ قنون کے صدر ہیں وہ بھی اسلامباد پہنچ چکے ہیں نواز شریف جو ہے اسحاق دار کی رہشگاہ پر اپنے وقلہ کی جو ٹیم ہے اس سے بھی انہوں نے مشاورت کی ہے اپنے دیگر قریبی جو مشیران ہیں ان سے بھی انہوں نے ملاقاتیں کی ہے اور اس حد وہ وہاں پر موجود ہیں جیسے ان کو گرین سیگنل ملے گا سکورٹی کی طرف سے اور وقت ہوگا ان کی سماعت کا اتصاب دالت میں تو وہ منشٹر کولونی سے جوڈیشل کمپلیس جی الیون کے لیے روانہ ہو جائیں گے اور یہاں سے ہارلی دس منٹ لگیں گے ان کو اس لیے وہ صرف دس منٹ پہلے جب ان کی سماعت کا وقت ہوگا وہ وہاں پہ پہنچیں گے اس سے پہلے ان کے وکلا وہاں پہ موجود ہے مسلم لیگ نون کی جو مقامی قیادت ہے راول پنڈی کی حنیف حباسی اور دیگر لوگ جو ہیں وہ بھی وہاں پہ موجود ہیں اس کے ساتھ ہے اسلامباد ہائی کوٹ کے باہر پتاتا ہے چلوں کہ یہاں بھی مسلم لیگ نون کے کارکون کافی تعداد میں موجود ہے کوٹ کے اندر بھی ہے مسلم لیگ نون کے وکلا ونگ کے جو اہدیدار ہیں وہ بھی موجود ہیں جبکہ کوٹ کے باہر جو ہے یہ کی طرف سے ان سے بار بار ریکویسٹ کی گئی یہ کہ منظم الضبت کا مظاہرہ کریں ایسی صورتحال پیدا نہ کریں جو سیکیورٹی کے لیے کوئی درپیش خطرہ ہو ورنہ ان کے خلاف کاروئی کی جا سکتی ہے تو یہ صورتحال جو ہے اس وقت جاری ہے اور نواز شریف جو ہے اس وقت منشتر کالونی میں موجود ہے اس آگڈار کی رہشگاہ کے اوپر نواز شریف جو ہے اس آگڈار سمیت جو ہے اپنے وقلہ کی کچھ وقلہ جو ہے ان کے ساتھ جائے گی کچھ وقلہ پہلے سے اتصاب دالت موجود ہیں کچھ سلامہ ہائی کورڈ میں تو نواز شریف کے ساتھ جو ہے ایک مخصر کافلہ بھی جائے گا ان کے ساتھ جو ہے ان کے لیڈروں کا جو مسلمی نون کے ہے اور وہ وہاں پہ دالت میں پیش ہوں گے اتصاب دالت کے بعد جو توشا خانہ کیس ہے جہاں پہ بتاتا چلوں گے توشا خانہ کیس میں صدر آصف علی زرداری اور صدر وزیراعظم صدر یوسر زہ گلانی بھی آج ان کی بھی آج سماعت ہے لیکن صدر آصف علی زرداری کو توشا خانہ کیس میں آج جو ہے ان کو ان کی درخواست جو ہے حاضری کی وہ منضور کلی کی ادم حاضری کی اور ان کو اجازت دی گئی ہے جبکہ صدر یوسر زہ گلانی کے وقلہ اور آصف علی زرداری کے وقلہ موجود ہوں گے اور وزیراعظم صدر اور الازیزیہ ریفنس میں نواز شریف آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے سرنڈر کریں گے سماعت دھائی بجے ہوگی جبکہ نواز شریف نے اپیلیں بحال کرنے کی درخواست سے دائر کر رکھی ہیں اسلام آباد کے اتصاب عدالت نے توشا خانہ کیس میں نواز شریف کی پیشی کے لیے ایک سے ڈیوڑ بجے کا وقت دے رکھا ہے نوید اکبر اپڈیٹ کرتے ہیں بہت شکریہ اور بھی آپ کو تائیں کہ نگرہ وزیراعلا سندھ مقبول باقر کا غلام محمد مہر سبل اسپطال سکر